بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آلیہ خان ہومسکلز رمضان والمبارک کا مہینہ ہے اور روزے رکھے جا رہے ہیں روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا بھر کے بہت سے مذاہب اور ثقافتوں میں عام ہے مسلمانوں کے لئے روزہ رمضان کے مقدس مہینہ کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس دوران وہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرحص کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنی سہت اور تندرستی کے لئے روزہ رکھنے پر غور کیا ہے روزہ ایک مذہبی فریضہ تو ہے لیکن اگر غور کریں تو اس کے کئی سائنسی فوائد بھی ہیں جو ہمارے جسمانی اور ذہنی سہت کو بہتر بنا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں یہی بتایا گیا ہے کہ میڈیکل سائنس روزے کے بارے میں کیا کہتی ہے طبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے روحانی فوائد تو ہیں ہی لیکن جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ بات بھی اہم ہے رمضان میں روزے کے دوران ہونے والی جسمانی تبدیلیاں کسی بھی شخص کی صحت، عمر اور طرز زندگی کی آداد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں روزے کے پہلے چند دنوں کے دوران کچھ لوگوں کو پانی کی کمی، سردرد اور خون میں گلوکوس کی کمی ہو سکتی ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں یہ علامات کم ہونے لگتے ہیں اور جسم آدھی ہونے لگتا ہے پانی کی کمی کو روزے کے بعد پانی پی کر دور کیا جا سکتا ہے بیلنس ڈائٹ لیں، صحت پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا روزے کے دوران رونما ہونے والی ایک اہم تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی وزن کی کمی ہے خوراک کی مقدار میں کمی کی وجہ سے جسم زخیرہ شدہ چربی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے ہی روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے روزے کے دوران جسم میں انسولین کی سطح کم ہو جاتی ہے جس سے خون میں شگر کی سطح کم ہونے لگتی ہے چربی کھلتی ہے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے دل کا دورہ بلیڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے اور ذہنی کار کردے کی بڑھتی ہے سائنسی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے یاد داش بہتر ہوتی ہے اور دماغ میں سوزش کم ہوتی ہے ایک اور تحقیق سے پتا چلا ہے کہ روزے کی وجہ سے LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمائک کمی بارکتہ ہوتی ہے جس سے خراب کولیسٹرول کہا جاتا ہے روزہ رکھنے سے جسم میں ہونے والی سوزش اور اس کے نتیجے میں گھٹیا اور جوڑوں کے امراض ٹھیک ہو سکتے ہیں روزہ دل کی بیماری کے خطرے والے عوامل کو کم کرتا ہے جیسے ہائی بلیڈ پریشر ہائی کولیسٹرول اور سوزش تحقیق سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ روزہ کینسر کے کھلیوں کی نشنما کو کم کرتا ہے اور کینسر کو رکنے میں مدد کر سکتا ہے غرض یہ کہ روزے سے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں زیادہ فائدے حاصل کرنے کے لیے افطار اور سہر میں جو غزہ لی جاتی ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہو عام طور پر تلی ہوئی چیزیں چٹ پٹی غزہ یا بہت زیادہ مٹھاس فائدے کے بجائے نقصان پہ جا سکتی ہے اب اس بات کا تھوڑتا جائزہ لیتے ہیں کہ سہر اور افطار میں کیا کھائیں اور کون سی غزہ نہ کھائیں اور کتنا کھانا ضروری ہے سہری میں کتنا کھانا چاہیے فجر سے پہلے کا کھانا سہری کہلاتا ہے یہ رمضان کے دوران ایک ضروری کھانا ہے کیونکہ یہ جسم کو دن بھر روزے کو برقرار رکھنے کے لیے توانائی اور غزائی اجزاء فرام کرتا ہے توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے اور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے سہری کے دوران متوازن اور غزائی سے بھرپور کھانا کھانا ضروری ہے متوازن غزہ کھائیں سہت، عمر، وزن اور کام کی نویت کے لحاظ سے ہی کھائیں غزہ میں کاربو ہائٹریٹ جیسے اناج، جوکی روٹی، چاول کی صورت میں ضرور لیں فروٹ اور سبزی لیں پروٹین سے بھرپور غزائیں جیسے انڈے، دودھ، مکھن، تہی لے سکتے ہیں زیادہ مٹھاس سے دور رہیں مٹھاس دن میں پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہے اگرچہ سہری کے دوران ایسی کوئی خاص غزائیں نہیں ہیں جن پر سکتی سے ممانت کی گئی ہو لیکن بعض قسم کے کھانے سے پرحیز کیا جائے جو تکلیف یا پانی کی کمی کا باعث بنے ان کھانوں سے پرحیز کریں جن میں نمک کی مقدار زیادہ ہو نمک کی زیادہ مقدار والی غزاؤں کا استعمال پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے جو روزے کو مزید مشکل بنا سکتا ہے سہری کے دوران پروسس شودہ کھانوں اچار اور نمکین سے پرحیز کیا جائے تلوے کھانے میٹے کھانے بہت زیادہ چائے کافی سے پرحیز کریں یہ پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں روزے کی حالت میں پیاس محسوس ہوگی اسی طرح بہت زیادہ کھانے سے گریز کریں ورنہ بدحضمی ہو سکتی ہے اور دن بھر روزہ دشوار ہوگا اپنے روزے کو آسان بنائیں افطار میں کتنا کھانا ہے کیسے کھائیں کیا کھائیں افطار وہ کھانا ہے جو رمضان و مبارک میں غروب آفتاب کے وقت کیا جاتا ہے رسم کی طوانائی اور گزائی اجزہ کو بھرنے کیلئے متوازن اور گزائیے سے بھرپور کھانا ضروری ہے سارا دن میدہ خالی ہوتا ہے ایک دم ٹھیر سارا نہ کھائیں نہ ہی صرف پانی ہی پیئیں اس طرح میدے میں گیسز بنیں گی جس امسوست ہوگا اور افطار کے بعد نیڈھالی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تھوڑا بہت کھا کر روزہ کھول کر نماز پڑھیں پھر تھوڑا کھائیں کچھ دیر وقفے کے بعد کھانا کھائیں اس طرح کھانا بوش نہیں بنے گا ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ کھائیں کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور بہت زیادہ نمک یا مسالے دار گزاؤں سے گریز کریں جو تکلیف اور بدحضمی کا باعث بن سکتی ہیں آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید کچھ جاننا ہو تو کامیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اب نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ